تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی پہل ہے ہمارے سمن سنگی کی ہمارا جو کنسپٹ ہے ساتھیوں میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں مکھے جو بندو ہے جڑنا اور جڑنا ہے جو کنسپٹ کا مول سار ہے وہ جڑنا اور جڑنا ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سمن سنگ کے جتنے بھی سدس یہاں پر کنسپٹ لگتے ہیں وہ سنگٹنوں کی برائی کرتے ہیں ایسا ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ سنگٹنوں کی برائی کرتے ہیں ہم سنگٹنوں کو یہ احساس کرانا چاہتے ہیں کہ آپ نے آج تک جو کاریے کیا ہے اس کاریے سے جس مقصد کے لیے آپ نے سنگٹنوں کا نرمان کیا اس مقصد کا ہم آج تک پورتی نہیں کر پائے اور آپ ان سنگٹنوں کو اسی پرانے ڈھرے پر چلاتے آ رہے ہیں اس لیے جب کوئی ویکتی اپنا کوئی کام کرتا ہے یا کسان کسی کھیت میں کوئی اپنی فصل بونے کا کام کرتا ہے اگر اس فصل بونے میں اسے کہیں کمی رہ جاتی ہے اور وہ بار بار اسی کام کو کرتا رہتا ہے لیکن وہ فصل اس کو اچھی پریڈام نہیں دے پاتی تو اس کسان کو کچھ نہ کچھ اس میں ایسے پدارت ڈالنے ہوتے ہیں کچھ ایسے خاد ڈالنے ہوتے ہیں تاکہ اس کی فصل جو ہے وہ اچھی آنے شروع ہو جائے لیکن کسان اگر وہی گلتی بار بار کرتا رہے گا بار بار کرتا رہے گا اس میں پیسہ بھی لگاتا رہے گا محنت بھی کرتا رہے گا لیکن اس کو پرنام نہیں ملے گا تو کسان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مجھے اب اپنی کھیتی کو اپنا جو ایک کاری ہے اس کو کس پرکار سے انجام دینا وہی بات ہم اس سمڑ سنگ کے مادھیم سے ہمارا جو پرسن ہے وہ سنگٹنوں سے یہی پرسن ہے کہ آپ نے اب تک جو کام کیا ہے وہ جس ڈھرے پر آپ نے کام کیا ہے لوگوں سے چندہ لے چندہ لے کر کے آپ نے اپنی نیتا گری چمکانے کا جو کام کیا ہے اس سے ہم آپ کو آگھا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کام کرنے کا جو طریقہ ہے جو اب سے پچیس سو سال پرانا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا سنگھے سکتی والا ہم سنگھے سکتی کی پرکلپنا ان سنگٹنوں کو بتانا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ سنگٹنوں کو ہم گالی دے رہے ہیں ہم سنگٹنوں کو چندہ خور بتا رہے ہیں کچھ لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں جب ہماری مٹنگ ہوتی ہے تو اس پر کمنٹس بھی کرتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ سنگٹنوں کو کیول برا بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ سنگٹنوں نے جو اب تک کام کیا ہے اس سے کچھ پرینام آئے ہو جاگریتی ہوئی ہو لیکن سنگٹنوں کا نیرمان کس بات کے لیے کیا گیا سنگٹنوں کا نیرمان کیا گیا کہ جو بابا صاحب ڈکٹ رمبیٹ کرنے ہم کو جو سنویدھان میں ہمارے لوگوں کو ادھیکار دیئے تھے ان ادھیکاروں کو بچانے کے لیے اور آپ نے سنگٹنوں کا نیرمان کیا ہماری سرکشہ کے لیے ہمیں ان ادھیکاروں کو بچانے کے لیے ان ادھیکاروں کو دلوانے کے لیے لیکن آج تک وہ ادھیکار نہ تو آپ سرکشت کر پائے نہ ان ادھیکاروں کو ہمیں دلا پائے اسی لیے ہم سنگٹھنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو سمن سنگ جو سنگ کی پریکلپنا تھی اس سنگ کی پریکلپنا کو دنیا کے سبھی دیشوں نے اپنایا آپ سوویت سنگ کو اگر دیکھیں تو سوویت سنگ کی جو پریکلپنا تھی جب وہ دوٹے وشوید کے بعد اگر اس کی دیکھیں تو سوویت سنگ پندرے جو اسٹیٹس کا ایک سموہ ہوا کرتا تھا اور جیسے سیٹ یود شروع ہوتا ہے امریکہ اور سوویت سنگ کے بیچ میں سیٹ یود شروع ہوتا ہے انیس سو نبے کیانمے کے آسپاس سوویت سنگ بکھر جاتا ہے اور بکھرنے کے بعد میں جب تک سوویت سنگ سنگ کی پریکلپنا تھی اس کے نام کے ساتھ لگا ہے سوویت سنگ جب تک اس کے اندر وہ سنگ کی پریکلپنا تھی تو سوویت سنگ دنیا کی بہت بڑی شکتی ہوا کرتا تھا اور جب سیٹ یود کے بعد اس کے بعد امریکہ سے شیط یو دھوار اس کے بعد جب اس کی شکتی بھی کھر جاتی ہے تو ایک کیبل روس بن کر کے رہ گیا وہ سوویت سنگ شبد جو ہے وہ سنگ شبد اس سے ختم ہو گیا سنیوکت راست سنگ ہے سنیوکت راج امریکہ سنیوکت راج امریکہ جو پچاس راجیوں کا ایک سنگ ہے اور پچاس راجیوں کا سنگ ہونے کے بعد بھی آج دنیا کی سب سے بڑی شکتی بنا ہوا ہے جس دشمن سے ہم لڑنے کی بات کرتے ہیں اس کی پریقلپنا دیکھئے گا کہ جو سنگ کی پریقلپنا تھی جو ہماری پریقلپنا تھی جو ہمارے پوروجو کی پریقلپنا تھی جو بھگوان بدھ کی سے پہلے کی جو پریقلپنا تھی سنگ کی ایک ساتھ جڑنے کی پریقلپنا تھی اسے جس دشمن سے ہم لڑنے کی بات کرتے ہیں اس نے اپنا سنگ کا نرمان کیا اور اس سنگ کا نرمان کرنے کے بعد اسی دھرے پر اسی طریقے پر وہ اپنے سنگ کو چلا رہا ہے اور دیش پر راج کر رہا ہے اسی لیے ہمیں اگر اپنے آپ کو سرکشت لکھنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں ایک جگہ گھٹا ہی ہونا پڑے گا بار بار یہ بتایا جاتا ہے جھاڑوں کا ادھارن دیا جاتا ہے بار بار چینٹیوں کا ادھارن دیا جاتا ہے ارے ہم کتنے بھی کاریے کرتے ہیں ہم اگر شادی ویبھاوی کرتے ہیں تو اگر ایک لڑکا اور لڑکی کو ہم یہ انومتی دیتے ہیں کہ تم دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں سماج کو اکھٹا کرنا پڑتا ہے تو جب ہمارے سبھی کام جو سچارو روپ سے اور سوست طریقے سے ہوتے ہیں وہ اکھٹا ہونے پر ہی ہوتے ہیں تو جب ہمیں اس دیش میں ہمیں اپنے بچوں کے بھوش کو سرکشت کرنا ہے اپنے بھوش کو سرکشت کرنا ہے اپنے آپ کو سرکشت اس دیش میں رہنے کے لیے تیار کرنا ہے تو اکھٹا ہونا ہی پڑے گا اکھٹا ہونے کی یہی پرکلپنا ہے سنگٹھنوں نے جو آج تک لوگوں کو پی بیک سوسائٹی کا جو مطلب بتایا انہوں نے بتایا کہ آپ ہمیں پیسہ دو یا آپ سماج کو پیسہ دو اور اس پیسے سے ہم آپ کے ادھیکار بچائیں گے سنگٹھنوں نے یہ پرکلپنا بتائی لیکن جب ہم نے اپریل دو ہزار اٹھارے کو دیکھا کہ کہیں وہاں پر پیسے کی آوشکتہ نہیں پڑی لوگ انایا سے ہی ایک سوسائل میڈیا کے مادہم سے لوگ سڑکوں پر اترے اور اترنے کے بعد جو ایک ادھیکار ہمارا گیا تھا وہ کیبل اکھٹا ہونے کے انساری بچ پایا کیونکہ سرکار کو بھی یہ سوچنا پڑا کہ یہ لوگ گھروں سے نکل چکے ہیں اور اس کا کوئی نیتا بھی نہیں تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا وشلیشن کر سکتے ہیں کہ کیا کسی نیتا نے کسی سنگٹھن نے اس کی آواز اٹھائی کہ ہمیں سڑکوں پر اترنا ہے اور جو اپنا انسوچی جاتی انسوچی جنجاتی کا جو ایک ہمارا پننا جو سمیدھان سے پڑ گیا تھا اس کو بچانے کے لیے کسی نیتا نے نہیں کہا کسی سنگٹھن نے نہیں کہا لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ اس کے رہنے کے بعد بھی ہمارے لوگوں پر اتنا اتیاچار ہوتا ہے جب رہنے کے بعد اتنا اتیاچار ہوتا ہے تو اگر وہ پیج کو اگر اس ادhikار کو ہمارے کو نکال دے جائے گا تب ہمارا کیا حال ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ دشمن جو ہوتا ہے وہ جس کے ساتھ اتیاچار کرتا ہے وہ اس کا پورا وشلیشن کرتا ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری کرتا ہے آج ہمارے لوگوں کے ساتھ کہیں بھی اگر ہمیں گھوڑی پر نہیں چڑھنے دیا جاتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ سنگٹت کتنے ہیں آج ہمارے جو سنگٹھن کے لوگ ہیں بار بار سدھیر راجی اس بات کو بتاتے ہیں کہ کہیں کوئی ویکتی کسی کے ساتھ ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بلاتکار ہو جاتا ہے ہتیا ہو جاتی ہے تو وہ نیتا جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی سنگٹھن کے نیتا لوگ ہیں وہ اکھٹا ہو کر کے نہیں جاتے جب اکھٹا ہو کر کے نہیں جاتے تو جس نے اتیاچار کیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ الگ الگ آ رہے ہیں جب یہ لوگ الگ الگ آ رہے ہیں جس میں اپنا آپ ہی فوٹ ہے یہ ہم سے کیا لڑیں گے اگر وہ سبھی دیتا لوگ ایک ساتھ اپنی چارچار گاڑی لے کر کے اپنی ساتھ پچاس پچاس سو سو لوگ لے کر کے اور ایک جگہ اکھٹا ہو جائیں ایک مقصد پہ اپنے لوگوں کے ادھکار بچانے کے لیے ایک جگہ اکھٹا ہو جائیں تو دشمن کو بھی لگے گا کہ یہ لوگ اکھٹا ہو چکے ہیں اب ان پر اتیاچار نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم سنگتھنوں نے کیا کیا کہ وہ جا کر کے اپنے اپنے فوٹو کھچواتے ہیں فوٹو کھچواتے ہیں اخبار میں بڑے بڑی نیوز دیتے ہیں اور اپنا بہت اچھا فوٹو لگاتے ہیں اور یہ ہوڑ لگی رہتی ہے کہ اس جو مدے پر میں نے کام کیا اور میں نے بچانے کا کام کیا تاکہ میرے سے لوگ جڑیں اور مجھے لوگ چندہ دیں یہ چندے کا جو دھندہ ہمارے سنگتھنوں نے اپنا لیا اس سے لوگوں نے چندہ تو دیا ہم نے بھی دیا آپ نے بھی دیا سبھی لوگوں نے دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج بھی چندہ دے رہے ہیں لیکن بھائی ادھکار کون بچائے گا تم ادھکار بچانے کی بات کرتے ہو تم کہتے ہو کہ ہم کو پی بیک کریے گا اور پی بیک ہم کو پیسہ کریے گا جب ہم پیسہ آپ کو دیتے ہیں تو ادھکار کون بچائے گا اس لیے ہم سنگتھنوں کو آگھا کرنے چاہتے ہیں کہ جو سنکلپنا سنگ کی سنکلپنا تھی ایک ساتھ جڑنے کی سنکلپنا تھی آپ لوگ سب ایک ساتھ جڑیے گا اور ہمیں جڑنے کا کام کریے گا جب ایک ساتھ جڑ جائیں گے تو جو دشمن ہے وہ ہم پرتیچار نہیں کر سکتا اسی لیے جو ہمارا جو دیش ہے وہ بھی ایک سنگ کی پرکلپنا پر ہے وہ بھی سبھی راجیوں کا ایک سنگ ہے جب سنگ ہے تو ہمیں بھی سنگتھت ہونا ہی پڑے گا اور جب تک ہم سنگتھت نہیں ہوں گے تب تک ہم اسی طرح سے شکار ہوتے رہیں گے شکاری کی بات کہی کہ ہمیں شکار ہونا ہے یا شکاری بننا ہے شکاری ہم تب ہی بن سکتے ہیں جب ہم لوگ اکھٹا ہوں گے ایک بار اسی پرکار سے مرگیں اکھٹا ہوئے لیکن مرگوں نے ان میں بھی ٹوٹ پھوٹ تھی چار مرگیں ایک طرف اکھٹا ہوگی چار ایک طرف اکھٹا ہوگی مرگوں نے مرگیں کھانے والوں سے بات کر دی چاہی کہ یار ان سے بات کریں مرگیں کھانے والوں سے کہ وہ ہم کو کھانا بند کریں بھائی ہماری جنسنگ کیا کم ہو رہی ہے لیکن ایک جگہ اکھٹا نہیں تھے چار الگ تھے چار الگ تھے جا کر کے مرگے کھانے والوں سے بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم آپ سے نمیدن کرنے آئے ہیں کہ ہماری جنسنگ کیا کم ہو رہی ہے ہم پر بہت اتیچار ہو رہا ہے کہ آپ مرگا ہمارے ہمارے لوگوں کو کھانا بند کر دیجئے گا تو مرگا کھانے والے ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ بتائیے گا دیکھیں مرگا کھانے کی جو بات ہے یہ مرگے کٹنے کی بات ہے وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے آپ تو کیول یہ بتائیے گا کہ آپ کو کس مسالے میں تلا جانا ہے تو آج دشمن ہم کو مسالے میں تلنے کی بات کرتا ہے کیوں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم لوگ اکھٹا نہیں ہیں اور جب ہم اکھٹا ہو جائیں گے بہت سارے ادھاران دیے جاتے ہیں اس دیش میں سکھ ہیں اس دیش میں جات ہیں اور بہت سے ایسی برادری ہیں جو اکھٹا ہے لیکن ان کے ساتھ تو اتیچار نہیں ہوتا وہ جن سنکھیا میں بھی ہم سے کم ہے تو ہمارے لوگوں کے اندر جب تک یہ ایک ساتھ اکھٹا ہونے کی سنکلپ نہ نہیں آئے گی تب تک ہم اس دیش میں سرکشت نہیں ہو سکتے آج ہمارے لوگوں کے ہمارے بچوں کے بھوش پر خطرہ ہے آج ہم پر خطرہ ہے ہم جو بڑے بڑے مکانوں میں بڑے بڑی کوٹھیوں میں بیٹھے ہیں جس طرح سے تالیبانی تالیبانی انہوں نے یہاں کہنے کا کام کیا تو یہ تالیبانی ہی ایک طرح سے یہ تالیبانی ویبستہ جو ہے ایک دن آپ کے گھر میں گھوش جائے گی کیونکہ آپ کے آپ اکھٹا نہیں ہوگی آپ سمجھتے ہوں کہ ہم گھر مکان بنا کر کے ہم بڑے بڑے محل بنا کر کے ہم سرکشت ہیں جب اکھٹا نہیں ہوں گے تو یہ گھر مکان بھی آپ سے چھل لیے جائیں گے اس لیے ہم کو ایک جگہ اکھٹا ہونا ہی پڑے گا اور جب تک ہم اکھٹا نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے اس لیے ہمیں جب جب اکھٹا ہوں گے تب تک ہم بچیں گے اور جیسے جیسے اکھٹا ہوں گے ویسے ویسے ہم لوگ بچیں گے بابا صاحب نے ڈکٹر امبیٹ کر نے ہمارے پوروجوں نے سب نے لوگوں کو گاؤں گاؤں جا کر کے اکھٹا ہو کر کے اپدیش دیئے ان کو اکھٹا کیا ان کے اندر وشار دھارہ کا پرباہ کیا انہیں بتایا کہ ہماری سنکلپنا کیا ہے اس لیے ہمیں اسی سنکلپنا پر آنا پڑے گا اور ہم اکھٹا ہوں گے تو اوشہ ہے وہ دن دور نہیں کہ اس دیش میں ہمارے ادھیپار سرکشت ہوں گے اور جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا کیونکہ جو ایک بہت بڑا سمہو ہوتا ہے اس سمہو کی طرح سب دیکھتے ہیں جب سمہو ہوتا ہے نیتا بھی جب میٹنگ کرتا ہے تو نیتا پہلے پوچھتا رہتا کہ کتنے لوگ اکھٹا ہوگی کتنے لوگ اکھٹا ہوگی اگر بھیڑ کم ہوتی ہے تو نیتا نہیں آتا دب دب نیتا تب ہی آتا ہے جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ جو گراؤنڈ میں بھیڑ کچا کچ بر چکی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب وہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اکھٹا ہوں گے اور اکھٹا ہو کر کے میری باست کو سنیں گے اکھٹا ہو کر کے اس وچار دھارہ کو میں لوگوں کے اندر جب بھروں گا تو وہ لوگ مجھے چنیں گے اور میری جو وچار دھارہ ہے اس کو جن جن تک پہنچائیں گے اسی لیے ہم کو اکھٹا ہونا پڑے گا اور سب ہی کو اکھٹا ہونا پڑے گا ابھی ہم لوگ ورچول میٹنگ کے مادھیم سے لوگوں کو اکھٹا کرنے کا کام کر رہے یہ ورچول میٹنگ الیکشن کے بعد میں یا کرونا کی جو مہماری ہے یہ جیس طرح کی بھی ہے اس کے بعد میں ہم لوگ گاؤں گاؤ جائیں گے اور ہمیں گاؤں گاؤں جانا ہی پڑے گا لوگوں کو تیار کرنا ہی پڑے گا جب لوگوں کے اندر ایک جیسی بیچار دھارہ ہوگی اکھٹا ہونا کی پرکلپ نہ آپ مسلمانوں سے سیکھ سکتے مسلمان دیلی پانچ ٹائم اکھٹا ہوتا ہے آپ مسجد میں وہ پانچ وقت اکھٹا ہوتا ہے اور اب جب بھی کوئی ان کو فتوہ جاری کرنا ہوتا ہے تو وہ اکھٹا ہوا سمہوں وہاں کا امام ایک فتوہ جاری کر دیتا ہے اور پوری دنیا میں پورے دیش میں وہ ان کا فتوہ پہ پہ پہنچ جاتا ہے وہ پورے دیش میں سوچنا پہنچ جاتی جب ہم لوگ جگہ جگہ اکھٹا ہوں گے پرتک جلائش طرح پر ہم لوگ پان پان سو ہزار ہزار لوگ ایک وچار دھارہ سے جڑیں گے تو اگر ہمارے کسی وقتی کے ساتھ کوئی اٹروسٹی ہوگی کوئی بھی اتیاچار ہوگا اگر ہم ایک اپنے گروپ کے مادھیم سے اپنی سوچنا کے مادھیم سے اگر لوگوں کو کہیں گے کہ ہم اکھٹا ہونا ہے تو ایک ہزار لوگ دس منٹ کے اندر آدھا گھنٹے کے اندر اکھٹا ہوں گے اور کوئی بھی وقتی اتیاچار نہیں کر سکتا اور اگر ایک بار اکھٹا ہوگے تو لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ لوگ سنگٹھت ہو چکے ہیں ان لوگوں کا سنگھ مجبوط ہو چکا ہے پھر ہمارے لوگوں کے ساتھ اتیاچار ہی نہیں ہوگا اور اس دیش میں جو ادھیکار بابا صاحب ڈکٹر امبیڑ کرنا دیئے ہیں وہ ادھیکار ہمارے سرکشت ہوں گے ہمارے بچوں کے بھوش سرکشت ہوں گے ہم سرکشت ہوں گے ہم چین سے جییں گے اس دیش میں اور ہمارے ادھیکاروں پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی چھن نہیں سکتا اس لیے ساتھیوں میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جڑنے کی جو سنکلپنا ہے جو اکھٹا ہونے کی سنکلپنا ہے جتنی جلدی اس چیز کو اپنا لیں گے جتنی جلدی اس ویچار دھارا کو اپنا لیں گے اتنی جلدی آپ سرکشت ہو سکتے ہیں اتنی جلدی آپ کے بچوں کے بھوش سرکشت ہو سکتے ہیں اتنی جلدی آپ کی سمپتی سرکشت ہو جائے گی اتنی جلدی آپ کے بچوں کی شکشت ہو جائے گی انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بھانی کو یہی برام دیتا ہوں جے بھیم نمہ بدھائے آپ سبی سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھابنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیورٹی ہے یہ سبی کافی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہندل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بھدھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہی کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پوجی آپ کی ہے دھنیواد سنگم سرینم گچھا می سنگم سرینم گچھا می سنگم سرینم گچھا می بھوٹیم پی بھدھن سرینم گچھا می بھوٹیم پی بھل تنگ سرینم گچھا می بھوٹیم پی دھنگم سرینم گچھا می سنگم سرینم گچھا می بھوٹیم پی سرینم گچھا می دوکیم پی سنم سنم کچھامی ترتیم پی بودھم سنم کچھامی تاتیم پی دم پر سرنو گچھامی تاتیم پی غمم سرنم پرچامی تاتیم پی صندوق شروع پرچامی تاتیم پی صندوق شروع پرچامی تاتیم پی صندوق شروع 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 پی ص